جی جناب کیا ہے آپ کے اچھا آج کل جو نیوز گردش کر رہی ہے یو ایس ڈالر کے حوالے سے کہ بھئی سعودیز نے پچاس سالہ اگریمنٹ جو ہے وہ کینسل کر دیا ہے اور اب پیکٹر ڈالر جو ہے وہ نہیں رہے گا اور یو ایس ڈالر کی جو ہیج منی ہے وہ ختم ہو جائے گی اور یو ایس ڈالر جو گلوبل ریزر کرنسی کے طور پر یوز ہوتا ہے اور دنیا ختم ہو جائے گی یہ سارا کچھ اس وقت چل رہا ہے بہت سارا یوٹیوبرز پر بات کر رہے ہیں اور منسٹرین میڈیا بھی اس پر اس طرح کی ہیڈلائن چلا رہے ہیں تو سوچا کہ میں نے اس پر تورسی بات کر لی چاہے میں تھوڑا بہت ہو جانتا ہوں کہ یہ میرا فیور ٹاپک ہے اور میں پچھلے چار سال سے اس پر ریسرچ کر رہا ہوں اور سوچا کہ تورسی بات کر لیں اچھا سین کیا سین یہ ہے کہ یہ پیلو سمجھنے کہ پیٹر ڈالر ہے کیا بھائی نیٹین سیویٹیز میں چل نکسن نے یو ایس ڈالر کو گولڈ سینڈر سے اٹھایا تھا تو ڈالر جو ہے وہ کریش کر گیا تھا گینس کمارٹیز کولڈ، اوائل، این کھاپر تو اس کو سسٹین کرنے کے لیے جو ہنری کسنجر ساپتے جو اب دنیا میں نہیں رہے انہوں نے جا کے یہ جنٹرمنٹ اگریمنٹ کیا تھا بیتوین ساوڈیز این یو ایس گرمنٹ کے بھائی تم اگر یو ایس ڈالر اپنی جو اوائل ہے اس کو یو ایس ڈالر میں پرائس کر کے پرائس کر کے بیچو گے اور تو ہم تمہیں جو ہے اس کے بدن میں پروٹیکشن دیں گے اگنس یور کوسٹائل نیمبرز انٹرمز او بلیٹری سپورٹ آہ 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 آم سیل اور اس کے علاوہ انہیں یہ بھی اکھاتا کہ تمہارا ریوینیو ہے گا کیونکہ اگر تم اوائل کو یو ایس ڈالر میں سیل کر رہے ہو تو تم یو ایس ڈالر میں ریوینیو کمار رہے ہو تو وہ جو ریوینیو ہمیں سا رہا ہے اس کو تم یو ایس ڈریجری مارکٹ میں انویس کرو گے تو یہ اگریمنٹ تھا سعودیز کا اور امریکنز کا it's a gentleman اگریمنٹ کوئی written legal contract نہیں تھا کہ بھائی جو ایکسپائر ہو گیا تو اب وہ تب اس قرم جائے گا دوسری چیز وہ یہ کہ ٹھیک ہے اس سے یو ایس ڈالر کو بہت سٹنڈ ملی تھی یعنی کہ نینٹی سیو ایس ڈالر میں یو ایس ڈالر کی قائم ہونے سے جو ڈیمانڈ ہے یو ایس ڈالر کی آوٹسائیڈ یو ایس وہ ایکسپونینشل بڑھ گئی تھی یعنی کہ اس وقت اگر ہم دیکھیں کہ جو یو ایس ڈالر ڈینامیٹیڈ ڈیٹ ہے دنیا میں وہ کلوز ٹو ہنڈر ٹلین ڈالر ہے اور وہ آوٹسائیڈ یو ایس ہے ٹھیک ہے تو یو ایس میں جتنا یو ایس ڈالر سرکرڈ ہو رہا ہے آوٹسائیڈ یو ایس اس سے کہیں زیادہ ہے اور زیادہ تر جو ہے وہ ڈیٹ کی فارم ہے کیونکہ جو گلوبل مانیٹیز سسٹم ہے وہ ڈیٹ بیس سسٹم ہے اس میں جو نیو کرنسی ایڈ ہوتی ہے وہ لینڈنگ کے ذریعے ہوتی ہے تو لیٹس اے اگر سعودی یو ایس ڈالر ڈیچ بھی کرتے کیا بھئی آج کے بعد سے وہ اپنا یو ایس اپنا جو اوئل ہے وہ یو ایس ڈالر میں نہیں سیل کرے گا تو ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ it's going to be very difficult to move away from that system یعنی کہ یہ کوئی ایک سعودی کنٹری کی بات نہیں ہے ایک چیز ہے چھوٹ ہم کہتے ہیں یورو ڈالر سسٹم جو کہ پورے گلوبل مانیٹی سسٹم کو بیس کرتا ہے یعنی کہ اگر ہم بات کریں کہ یہ جو گلوبل مانیٹی سسٹم جو فائنسل سسٹم وہ کیا ہے وہ بیسکلی اے نیترک اف ملٹیپل مانی ہندرڈ اور تھاؤزن اوہ بینکس اوہ بینکس اوہ بینکس اوہ بینکس اوہ بینکس جو کہ گلوبل مانیٹی سسٹم کا پارٹ ہیں they trade with ایچ اوہر they make ہندرڈ اور تھاؤزن اوہ بینکس between each other and majority of those transactions are settled in US dollar and that is outside of Saudi oil export تو اگر ایسا ہوتا بھی ہے کہ سعودیز جو ہے ڈالر کو بلکل ڈیچ کرتے اور برکس بھی بلکل ڈالر کو ڈیچ کرتے اپنی trade یوان میں اور روبل میں اور انجین روپی میں اور کسی اور کرنسی میں کرنا شروع کرتے this will not happen without a massive volatility and a big war ٹھیک ہے تو یہ سمجھنا بزر ہو رہی ہے کہ جب بھی global reserve currency change ہوئی ہے جس کی ویسے ایک global super power کا transition ہوا ہے it happened with a massive war and a massive shift in the global financial system تو یہ کوئی gradual shift نہیں ہوگا ٹھیک ہے اور دوسری چیز یہ ہے کہ بھائی جو agreement ہوئا تھا na verbal agreement یا gentleman agreement ہوئا تھا سعودی اور US کے پرمیان وہ اس بیس پر ہوئا تھا کہ سعودی 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 پروٹیکٹ روائل فیمیلیز اور اس میں سعودی نہیں ہیں بہرین بھی ہے اس میں یو ای بھی ہے اس میں کتار بھی ہے جو ساری آپ کے شاہی خاندان جو روائل فیمیلیز ہیں ان کو US نے پروٹیکٹ کرنا تھا فرم دیر اون پیپل not only فرم دیر ہوسٹائل نیبر بھائی بھائی اون پیپل کیونکہ وہ بیٹھے میں اس کی بیگ پہ ہے US کی سپورٹ اور US کی پروٹیکشن کی بیگ پہ ہے ایف دی سارٹ سکوئی اپ اپ ایس تو کیا وہ سروایف کر سکتے ہیں ہم دیر ایس پاور ان دیر اون کنٹری ایس 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 چیئے 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 گولد کے جو فائدے تھے وہ تو تھے لیکن جس کی ویسے گولد ہٹائے گیا تھا وہ سب کو پتا ہے کہ گولد جو ہے وہ easily transportable نہیں ہے ایس کنٹر بی موڈ آکروس کونٹینٹ کونٹینٹ بی ایس لی او دیویزیبل نہیں اگر آپ نے ایک کاری خرید نہیں تو دو بار کی گولد لے کے جائیں گے خرید کے لیے ٹھیک ہے تو وہ ڈیویزیبل نہیں ہے ایس کنٹر بی فریکشن دیسٹریبیورد تو یہ گولد کی ساری اپنی کونز ہیں ہا لیکن کلات لگر پر یوز کیا سکتا ہے تو اسی شاید جو سکتا ہے اور یاد دکھیں یہ جو بی آئی ایس کی جو کرنسی اس وقت کی خبر چل رہی ہے یہ ایہی ایم اف اور ایہی ایم اف کونگ کنٹرل کرتا ہے یو ایس تو یہ سمجھیں کہ یو ایس کو سب پتا ہے کیا رہا ہے لیکن ہی ساری جو نیوز آرہی ہیں یہ mostly ڈیسٹریکٹیو نیوز ان کے پیچھے ریالیٹی بہت کم ہے ٹھیک ہے over the time US dollar اپنی پاور لوس کرے گا yes definitely but ایسا نہیں کہ کل US dollar ختم ہوتا ہے گا اور سب ہر کوئی روبل اور Chinese yuan use کنشو کر دیں گے تو ایسا کچھ نہیں ہے anyway just food for thought let me know what you think about that and I'll see you in my next video thank you